یہ رفیق ہے رفیق اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے کچھ عرصے سے اس کے والد بیمار ہے انتہائی تھکاور بشاپ کے کسریت ہمیشہ پیاز انہوں نے ڈاکٹر سے ملنے کے لئے کلینک جانے کا فیصلہ کیا ڈاکٹر رفیق کے والد کا معینہ کرتا ہے اور خون اور بشاپ کی جانچ کرتا ہے ڈاکٹر رفیق کے والد کو بتاتا ہے کہ ان کو جو مسائل ہے وہ ڈیپیٹیز کی علامت ہے ڈیپیٹیز کیا ہے ڈیپیٹیز اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی خون میں شکر کی زیادتی ہو اور جسم اس کو پوری طرح استعمال کرنے کے قابل نہ ہو ڈیپیٹیز آنکھوں، دل، گردے، خون کی نالیوں اور اسبائی نظام کو نقصان پہنچا سکتی ہے تاکہ ڈیپیٹیز آپ کی جسم کو مزید نقصان نہ پہنچائے تو آپ کیسے ڈیپیٹیز کا مقابلہ کریں رفیق کے والد کو ڈیپیٹیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تین اہم اقدامات کرنے بہت ضروری ہیں پہلا قدم آپ کو اپنے کھانے میں سفید چاول، روٹی، میہون، کوٹیوں، نوڈل، زیادہ تلے ہوئے کھانے، آلو سٹو، کومو، روٹی چنائے اور مضبط اور چینی والے مشروعات کی مقدار کو کم کرنی ہوگی چھوٹے چھوٹے حصوں میں کھائیں، زیادہ سبزی کھائیں اور مصلف اقسام کا انتخابات کریں اچھے پروٹین کے ذریعے جیسے بغیر چربی کا گوشت، کھال کے بغیر چکن، ڈوفو، انڈے اور مچھلی یاد رکھیں کہ کھانا عدل کے ساتھ کھائیں اور کسی وقت کا کھانا نہ چھوڑیں زہد تر جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں شکر میں تبدیل ہو جاتی ہے لہذا ہمیں کھانے کی مقدار اور اقسام کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے دوسرا قدم جسمانی طور پر سرگرم رہے اور ہر روز کم سے کم تینس منٹ کے لیے آپ فرضش کرتے رہیں تو خون میں موجود شکر جسم میں استعمال ہوتی ہے یہ خون میں شکر کی مقدار کو کم کرنے میں مدد کرے گا جسمانی سرگرمی آپ کے روزانہ کی معلومات کا ایک حصہ بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر لفٹ کا استعمال کرنے کے بجائے سیڑھیاں چڑھنا، تیز رفستاری سے چلنا اور گھر کے کام کچھ کرنا تیسرا قدم ڈاکٹر کے مشروعے کے مطابق ہر روز دوائی لیں کیونکہ آپ کے جسم میں شکر کی مقدار بہت سادہ ہے اس شکر کی مقدار کو کم کرنے کے لیے یہ دوائی ضروری ہے تاکہ آپ کے جسم کو نقصان نہ پہنچے یقینی بنائیں کہ آپ ڈاکٹر کی مشروعے کے مطابق پرکیت کی صحت طبی معینے کے لیے جائیں دوسری بیماریوں کے باریکس جس کی دوائی آپ صحت مند محسوس کرنے کے بعد بند کر دیتے ہیں ڈیابیٹیز کی دوائی کی ضرورت زندگی بر جاری رہتی ہے آخری بات سگرٹ نوشی بلکل نہ کریں کیونکہ اس سے جسم کو مزید نقصان پہنچے گا آپ اپنے جسم کے خود ذمہ دار ہیں اور آپ کے اپنے صحت کی دیکھ بال کرنا ضروری ہے تاکہ ایک خوشحال اور ممول کے مطابق زندگی گزار سکیں پہلا قدم مطلب قسم کی سبزیاں کا استعمال کریں دوسرا قدم جسمانی طور پر متحرک ریں تیسرا قدم روزانہ اپنی دوائی لیں اور بقیدگی سے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں رفیق اور اس کے خندان پہلے سے کہی زیادہ صحت مند اور خوش آئیں برہم اربانی یہ معلومات اپنے دوستوں اور خندان کو بھی پنچائیں